اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یا احوال ہوں یا باطنی تو اس میں کچھ نہ کچھ تو پریشانی رہتی ہے تو ذاکرین اور غیر ذاکرین بظاہر تو سہم ہی نظر آتے ہیں تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا اچھا سوال ہے اصل میں اس میں جو فرمایا کہ خبردار دلوں کا اتمنان جو اللہ کے ذکر میں ہیں دیکھا جائے کہ اس اتمنان سے کون سا اتمنان مراد ہے کیونکہ اتمنان کی دو قسمیں ہیں ایک اتمنان طبی اور ایک اتمنان اقلی ایک طبی طور پر اتمنان انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اتمنان ہیں ایک اقلی طور پر اتمنان تو اس آیت میں اقلی اتمنان مراد ہے طبی اتمنان مراد نہیں ہے اچھا ہاں یہ اقلی اتمنان مراد ہے لہٰذا یہ وجہ ہے کہ ذکر کرنے والا جو ہے وہ اقلی طور پر جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے اس کو پتہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اللہ کے اس کا عجر بن رہا ہے اللہ تبارک و تعالی میری نفع کو دیکھ کر میرے منشاہ کو پورا کرے گا اپنے وقت میں میری مراد پوری ہوگی اور جس مقصد کے لئے میں ذکر کر رہا ہوں وہ نفع سے خالی نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نافع ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات قدردان ہے میری یہ ذکر کا نفع مجھے ضرور پہنچائے گی تو اس کو کہتے ہیں اتمنانِ اقلی تو اس آیت میں اتمنانِ اقلی مراد ہے اور وہ جس اتمنان کی آپ بات کرنا ہے کہ بندوں کو یاد طبیعت کو اتمنان نہیں بیچائے وہ اتمنان طبی ہے اتمنان طبی کا وعدہ نہیں ہے جس کا وعدہ ہے وہ انسانوں کو حاصل ہوتا ہے اور جس کا وعدہ نہیں ہے وہ انسانوں کو اگر حاصل نہ ہو تو وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے تو اتمنان طبی اور اتمنان طبی جو ہے وہ تو پیغمبر کو بھی زور پڑھتی بسوقات کہاں تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ ربی عرینی کیفہ توہی الموتہ اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں تو اللہ نے فرمائے کیا تجھے اس پر یقین نہیں ہے کہ میں مرد زندہ کر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ بلا نہیں بلا شبہ مجھے یقین ہے تو انہوں نے وہ اپنے اتمنان عقلی کا اقرار کیا ہے کہ مجھے اتمنان عقلی ہے جس کو یہ معنی جو ہے وہ عقلی کہتے ہیں کہ وہ تو مجھے ہے کہ آپ مرد زندہ کر سکتے ہیں لیکن میں اتمنان تب ہی چاہتا ہوں میرے قلب کو اتمنان ہو کیونکہ آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھوں گا تو میرے دل اور قوی ہو جائے گا تو یہ جو اتمنان میں اتمنان ہیں تب ہی مانگ رہے ہیں تو دیکھو ورنہ اگر یہ کہیں کہ نبی کو اتمنان تب ہی حاصل نہیں ہے تو یہ تو بہت بری بات ہو جائے گی نا کہ نبی جو اللہ کا ذاکر ہے اس کو بھی اتمنان تب ہی حاصل نہیں اس کو اتمنان اقلی حاصل ہے اتمنان تب ہی کے لیے وہ درخواست کر رہا ہے کہ مجھے مشہدہ کرا دیجئے مرد زندہ کیسے ہوتے ہیں تو پھر مجھے جو تب ہی جو اتمنان وہ بھی نصیب ہو جائے گا لہذا وہ ہی ہوا اللہ تبارک فتح نے چار پریندے جو ہے ان کا پورا پروسس کروا ہے ان کو مردوں کو زندہ کیا تو آپ نے آنکھوں سے دیکھا سمجھ کہ ہاں مردے اس طرح زندہ ہوتے ہیں تو معلوم ہے کہ اس اتمنان سے مراد بھی وہی ہے تو اس کو اتمنانیں جب وہ اقلی مراد ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے اور اتمنانیں تب ہی ایسے جیسے کسی مریض کا اپریشن ہو رہا ہو اس کی پس نکال رہے اس کا پھوڑا کاٹ رہے ہیں ناسور تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے نا کتنی تکلیف پریشان ہو رہا ہے لیکن اس کو اتمنانیں اقلی ہے کہ ایونچلی کیا ہوگا سکون ہو جائے گا بلکہ ٹھیک ہوں کہ گند نکھا پس نکال رہا ہے لیکن اتمنانیں تب ہی نہیں ہیں طبیعت اس وقت بیچین ہے تکلیف محسوس کر رہی ہے ٹینچن محسوس کر رہی ہے یا کڑوی دوا کھاتے ہوئے اس کی طبیعت جو ہے بیچین ہو رہی ہے کہ یہ کڑوی دوا تھوکرے کو دل کر رہا ہے کنین کی گولیاں کھارا بچارا لیکن اتمنان اقلی ہے کہ یہ کنین کی گولیاں کھاروں گا ملیریا رہے گا نہیں دو جار میں دین میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو بالکل اسی طرح یہاں پر بھی تو اس کو اتمنانیں اقلی نصیب ہوتا ہے اس آیت کے تحر اتمنانیں تب ہی مراد نہیں ہے اور اتمنانیں تب ہی جو ہے ظاہر ہے کہ انسان کو بس وقت اور بس وقت پھر یہ بھی ہے کہ انسان کی جو بیچینی ہے اس کو یہ فائنڈ اوٹ نہیں کر پاتا ہے بیچینی ہے کسی وجہ سے حالانکہ وہ بیچینی بھی حقیقت میں چینی ہوتی ہے ایسے حضرت تھانی بھی فرماتے ہیں جیسے چٹنی اور یا کرار کباب کو کھائے تو سی سی کرتا ہے نا کانوں سے بھی دعا نہیں کر رہا تھا آنکھوں سے بھی آنسو نہیں کر رہا ہوتے ہیں چٹنی روٹی کو پر لسی پی پی کا موک کیا کہتا ہے وہ مرچے کم کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یار دعا نہیں کر رہا پسینوں چھوٹے چھوڑ دو چھوڑتا بھی نہیں نہیں یار مزہ آ رہا ہے یار کھائیں دو پسینوں چھوڑ اب وہ دیکھو یہاں بظاہر کیفر کیا ہے لیکن اندر سے اس کو جو مزہ جو آ رہا ہے نا چھوڑ بھی نہیں رہا تو بس حقات اللہ والوں کا یا ذاکرین کو کی بظاہر طبیعت میں بیچینی لگتی ہے یار یہ اتنا ذاکر شاہر بیچین کتنا ہے حال ہے کہ بیچینی نہیں وہ چٹنی والا مزہ لے رہا ہو رہا ہے چٹنی والا مزہ آ رہا ہوتا ہے اس کو اللہ کے ذکر یاد میں بیچینی ہمیں لگ رہی ہے بیچینی لیکن بظاہر وہ چٹنی کا لطف آتا ہے بلکل اسی طریقے سے ذاکر کو بس ہوگا تب ہی اتمنان لطف ملتا ہے لیکن ظاہری صورتاں وہ بیچینی کی شکل نظر آتی ہے تو خود نتیجہ غل نکال بیٹھتا ہے یا دیکھنے والا کہتا ہے کہ یار یہ تو بندہ بیچین ہے لیکن حقیقت وہ اس کو لطف آ رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ماشاءاللہ تو حضرت یہ بہت اچھا آپ نے جواب دے دیا یہ سوال تو بہت زیادہ لوگ کے ذہن میں ہوتا ہے بلکل اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ ذکر نہیں کرتے بظاہر وہ زیادہ مطمئن نظر آتے ہیں یہ تو آپ نے بہت اچھی نشان دے کرنا بہت شکریہ